بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسبابی نزول سے ناشنا ہونے کا نتیجہ کیا ہے یعنی یہ اہم بات ہے شروع میں ہم پہلے یہ بتائیں گے کہ اگر اسبابی نزول سے کوئی ناشنا ہو تو اس کے کیا نتیجہ ہوگا اس کے بعد مسادر پر بات کریں گی مسادر اسبابی نزول اور آخر میں اسبابی نزول جاننے کے بنیادی قائدہ یعنی اس کی کیا قواعد ہے اگر کوئی اسبابی نزول جاننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لئے کوئی بنیادی قواعد ہے یا نہیں ہے تو ان تین اہم باتوں پر ہم آج کے لیے چلنے ہی بتگو کریں گے تو آئیے سب سے پہلی بات جو اسبابی نزول سے ناشنا ہونے کا نتیجہ اس پر بات کرتے ہیں اسبابی نزول کا علم آیت کے مقصد کو سمجھنے میں مددگاہ ثابت ہوتا ہے اور اسبابی نزول کی لاعلمی غلطے اور خطا کے سبب بنتا ہے یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی اور اسبابی نزول کے اہمیت میں بھی بارہائی بتا چکے ہیں کہ آیت کے مقصد کو سمجھنے میں اسبابی نزول مددگاہ ثابت ہوتا ہے اور اگر لاعلمی اسبابی نزول کی لاعلمی ہو تو ایسی صورت میں غلطی اور خطا کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے ہم ایک مثال سے ایک واقعے سے اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں شیخ احمد امین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں خلافت کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت قدامہ بن مزعون کو بہرین کا گورنر مقرر کیا تھا حضرت جارود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر شکایتی کہ قدامہ بن مزعون شراب پی کر مذبوش ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو قدامہ بن مزعون شراب پی کر مذبوش ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جارود سے کہا تمہاری اس بات کی کون گواہی دے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب پی کر مذبوش ہو گیا ہے کون گواہی دے گا جارود نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے بات کی گواہی دیں گے تو حضرت عمر نے قدامہ بن مزعون سے کہا تم پر شراب نوشی کے حد جاری کروں گا اس پر قدامہ نے کہا اگر ایسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو آپ مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں قدامہ سے پوچھا وہ کیسے یعنی میں حد کیسے جاری نہیں کروں گا میں تو حد اس لئے جارو کروں گا کہ آپ شراب پی رہے ہیں تو شراب کیلئے تو حد ہے لیکن قدامہ نے کہا کہ آپ جاری نہیں کر سکتی قدامہ نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یعنی ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کوئی گناہ نہیں ہے جو کھاپی چکے ہیں جب وہ در جائیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں پھر وہ تقوی اختیار کریں اور نیکی کا کام کریں یہ آیت پڑی قدامہ نے کہ اس آیت کے روح سے آپ میرے اوپر حد جاری نہیں کر سکتی کیونکہ اس آیت میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اب اس آیت کو دلیل کی طور پر پیش کرتے گئے قدامہ نے کہا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان لائے اور نیک عمل کی پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور تقوی اختیار کر کے اچھے کام کی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر وحل خندت اور دوسرے مارکوں میں شریع کر رہا ہوں اس آیت کو دلیل بنا کر قدامہ نے کہا کہ آپ میری اوپر حد جاری نہیں کر سکتی کیونکہ اس آیت میں یہی لکھا ہوا ہے قدامہ کی طریقے سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت شراب کی فرمت نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کے لئے عذر ہے جب شراب کے فرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ مسلمانی عذر کر سکتی ہیں اور باقی لوگوں پر حجت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سورہ معیدہ کی آیت ہے اے ایمان والو بے شک اور جوا اور نصب کی گئی بدھ اور فال نکالنے کے تیرے سکنا پاک شیطانی کام ہے تو تم ان سے پریز کرو تاکہ تم فراباؤ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تم نے سچ کہا ہے اس واقع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسباب نزول کا علم انسان کو غلط اسی بچاتا ہے اگر اس آیت کے سبب نزول کا علم کسی کو نہ ہو تو ہر شخص اس آیت کو اپنے لئے دلیل بناتا ہے ابھی دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ آیت کے سبب نزول کا جاننا کتنی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر اس آیت کے سبب نزول کا علم کسی کو نہ ہو تو وہ یہ کہہ گا کہ قرآن مجید میں تو یہ آیا ہے جو لوگ ایمان اللہ انے کے عامل کرتے ہیں تو انہوں نے جو کچھ کھایا پیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے تو حضرت عبداللہ ابن حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے انہیں نے کہا کہ یہ آیت عذر ہے ان لوگوں کے لئے جو شراب کے حرمت پہلے سے ہیں جو شراب کے حرمت پہلے سے آیت نادل ہوئی ہے اور اس وقت جو لوگ تھے ان کے لئے عذر تھا جب شراب کے حرمت نازل ہوئی اس کے بعد یہ عذر نہیں ہے تو سبب نزول سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو قدامہ نے جو سمجھتا وہ غلط سمجھتا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاہت کی کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان ہے اور نیک عمل کرتے رہے جو کچھ کھاتی پیتی رہی یہ سبب نزول کا علم ہی ہے جو ہمیں اس طرح کے غلطیوں سے بچاتا ہے یہ ترجمہ ہے اس آیت کا اب آتے ہیں مسادر اسباب نزول پر کہ اسباب نزول کے مسادر کیا کیا ہو سکتے ہیں آیت کا سبب جاننے کے لئے حسب زل کتب سے مدد لی جا سکتی ہے پہلے نمبر پر کتب تفسیر ہے دوسری نمبر پر کتب حدیث ہے اب تفسیر کے کتب کا آپ رجوع کریں گے ان کا مطارہ کریں گے تو سبب نزول آپ معلوم کر سکتے ہیں ان میں سے جو معروف تفسیر ہے تفسیر کو دیکھیں جن میں مفسیرین اکرام آیات کی اسباب نزول بھی لکھتے ہیں مثلاً تفسیر ابن کسیر ہے بہت ہی معروف تفسیر ہے تفسیر ابن جرید طبری ہے یہ بہت ہی طویل اور بہت ہی معتمت تفسیر ہے ان تفسیر کو آپ دیکھیں گے تو آیت کا سبب آپ کو معلوم ہو جائے گا آیت کا سبب نزول آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے اگر وہاں اختلاف نظرائی تو مندر جبارہ اصول کو لاغو کیجئے گا یعنی اگر جو ہم نے پیچھے کچھ اصول بتائے تھے کہ اگر دو روایت میں ٹکراہ ہو تو وہاں پر صحیح روایت کلیں گے یہ مراد ہے اسے کتب حدیث کتب حدیث کی مختلف آبواب میں کتاب تفسیر کے نام سے بھی ایک باب ہوتا ہے جتنے میں کتابیں ہیں ان کے مختلف آبواب ہوتے ہیں اور ان میں کتاب تفسیر بھی ایک باب ہوتا ہے جس میں اس باب نزول کے روایات بھی نقل کی جاتی ہے اس کے مص commute سحیح بخاری میں موجود باب تفسیر ہے سحیح بخارے آپ پھولیں گے تو اس میں کتاب تفسیر ہے اور باب تفسیر ہے وہاں سے بھی آپ شانی نزول معلوم کر سکتے ہیں کسی آیت کا کیونکہ وہاں جو حدیث لاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث میں آیت کہاں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی اس کا کیا سبب تھا اسباب نزول جاننے کا بنیادی قاعدہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اسباب نزول جانوں اس کی کچھ قواعد ہیں یا نہیں ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے کچھ قواعد ہیں کسی آیت کا سبب نزول جاننے کے لئے صحیح روایات درکار ہوتی ہیں جو سبب نزول سے آگاہ کرتی ہوں کسی آیت کا سبب نزول جاننے کے لئے صحیح روایات درکار ہوتی ہیں یعنی سبب نزول میں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا کہ کئی روایات آ جاتی ہیں لیکن صحیح روایات اگر ہیں تو وہ اسی کے سبب نزول ہیں وہی روایت مقبول ہوگی جو صحیح روایت ہوگی اور جو ضعیف ہے وہ مقبول نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے متصل صحیح یا حسن سنت کے ساتھ منقول ہو یعنی وہ روایت جو صحیح ہو متصل یا حسن سنت کے ساتھ منقول ہو کیونکہ صحابہ اکرام ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے لہذا اگر شانی نظور میں بہت ساری روایات ہو تو آپ نے انتخاب کرنا ہے صحیح روایت کا یا حسن روایت کا امام واحد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے قرآن کریم کے اسباب نظور کی بابت بجود ان لوگوں کی ہدایت اور سماعی بیان کے جنہوں نے قرآن کو بچشم خود دیکھا اور اسباب نظور میں درگ پیرے کیا اور اسی عدم کی تحقیق کی کوئی دوسری بات کہنا ہرگز جائز نہیں اشارہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی طرف کہ انہوں نے ان کو خود دیکھا ہے اسباب نظور میں ان کو مہارتی تو جو ان کی صحیح روایت ہو ان کو لیا جائے گا سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عزت کے قصن جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے کتاب کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی یہ مفسر قرآن ہے تو ان کی تفسیر ابن عباس کو آپ اٹھاتے ہیں تو وہاں آپ کو صحیح روایات مل سکتی ہیں جس سے آپ کسی آیت کے شان نظور اچھی طریقے سے معلوم کر سکتی ہیں سیدن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ہر ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی اور دن کو میدانی علاقہ میں اتری ہے پہاڑ پر ابھی دیکھیں یہ بھی ان کے اقوال کو بھی لیا جا سکتا ہے شان نظور میں ان کی روایت کو بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ خدا کی قسم میں ہر ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں یہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے یہ میدانی علاقہ میں نازل ہوئی ہے پہاڑ پر اتری ہے یا کہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہاں سے بھی شان نظور آپ لے سکتے ہیں تو یہ چند بنیادی خواہد تھے کہ اس میں ایک جو صحیح روایت آپ لیں گے صحابہ سے جو صحیح روایت یا حسن روایت کو دیا جائے تو آپ شان نظور کا علم اچھی انداز سے آپ اس آیت کے شان نظور معلوم کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آیت کا صحیح فہم کیسے حاصل کریں گے جب تک آیت کا صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتا ہم نے آپ کو بطور مثال ایک واقعہ پیش کیا انہوں نے کیا مطلب لیا تھا پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی اسلام نظور کی روایات پر ہم نے بات کی اور اسی طرح مسادر اور کے بارے میں بھی ہم نے بتایا امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھایا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ